بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل اومے کی چن میں تو کیا حال ہے سب کا امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی فضو ایمان میں ہوں گے تو آج ہم بنانے لگے ہیں فرائز آلو کے چپس اور وہ بھی نئے سٹائل میں آپ نے فرائز تو بہت سارے کھائے ہوں گے لیکن آج ہم بنانے لگے ہیں فرائز لولی پوپ جو کہ بہت ہی زیادہ کرسپی اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مزے کے بنتے ہیں تو آئین ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو فرائز بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے ادھر لیے ہیں چار سلائز بریڈ کے اور ڈیڑھ کپ ہم نے لیا ہے میدے کا اور لیے ہیں ہم نے آلو بلکل چھوٹے چھوٹے آلو لیے ہیں زیادہ جو ہے ہم نے بڑے آلو نہیں لیے اور ادھر مسائلے لیے ہیں آدھا چمچ لسن پوڈر آدھا چمچ ادھرک پوڈر آدھا چمچ صفیز زیرا آدھا چمچ ہم نے لیا ہے ہشک دنیا اور ایک چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ایک چمچ کالی مرچ دو چمچ نمک اور دو چمچ ہی سورہ لال مرچ کا پوڈر اور ادھر ہم نے بنانے ہیں بریڈ کرمز اور بریڈ کے ہم چھوٹے چھوٹے سلائز گرینڈر میں ڈال کر اچھی طرح سے ان کے بریڈ کرمز بنا لیں گے آلو کو کٹ کر لیں گے آلو کے ہم نے بریڈ بریڈ سے سلائز بنانے ہیں آلو ہم نے اس لئے چھوٹے لیے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو سٹک پر لگانا ہے تو سٹک پر لگانے کے لئے جتنے چھوٹے آلو ہوں گے اتنے ہی زیادہ جو ہے اچھے سے اس میں لگیں گے تو بلکل بریڈ بریڈ سے ہم نے اس کے سلائز کٹ کرنے ہے سارے آلو ہم جو ہے وہ کٹ کر لیں گے تو بہت ہی زیادہ بریق سے ہمارے جو آلو ہیں ہم نے کٹ کر لیے ہیں تو سارے اس طرح ہی ہم کٹ کریں گے اور اسے ہم پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیں گے اب ہم اس کی کوٹنگ تیار کریں گے اور کوٹنگ تیار کرنے کے لیے ہم نے لیا ہے میدہ اور کچھ مسالے لیے ہیں ان کو اس میں ڈال کر اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا اس میں پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کی ہم اچھے سے مکسنگ کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ہم اس لیے یوز کریں گے کہ اگر ہم نے ایک دم اس میں پانی کر دیا تو یہ زیادہ پتلا نہ ہو جائے اور ہم نے اسے زیادہ پتلا نہیں کرنا بلکل اسی طرح کا ہم نے ٹھیک سا بنانا ہے تو اب ہم نے ادھر لی ہے ایک سٹیک اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے اپنے سارے چپس چپس کے پیس لگائیں گے تین تین ہم جو ہے وہ پیس لگائیں گے اور ان کو سیٹ کرتے جائیں گے اور فرائز لولی پاپ بنائیں گے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنے ہی ہوبصورت سے ہمارے جو فرائز لولی پاپ ہیں وہ بن گئے ہیں تو ادھر ہم نے جو ہے سب سے پہلے اس کو میدے میں ڈپ کریں گے اس کی اچھے سے کوٹنگ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اوپر لگائیں گے بریڈ کرمز اور دیکھیں ہمارا جو میدہ ہے وہ زیادہ پتلا نہیں ہے اچھے سے اس پہ لگ گیا ہے اور اب جو ہے ہم لگائیں گے بریڈ کرمز اور اس کو ہم جو ہے ہلکی آنچ پر فرائی کریں گے تاکہ ہمارے جو بریڈ کرمز ہیں وہ جلینا اور آلو جو ہیں ہماری اچھے سے اندر تک گل جائیں اور اچھے سے کرسپی سے بن جائیں تو ماشاللہ سے دیکھیں کتنے ہی مزے کا کلر آ رہا ہے تو اسی طرح ہم نے ہلکا ہلکا بلکل ان کو فرائی کرنا ہے تو ماشاللہ سے دیکھیں کتنا ہی اچھا سا گولڈن سا کلر آ رہا ہے اور اسی طرح ہم نے سارے اپنے فرائز لولیپپ تیار کر لینے ہیں سب کو اسی طرح ہم نے فرائی کر لینا ہے تو بہت ہی ہسانی سے اور بہت ہی مزے کے یہ لولیپپ بنتے ہیں آپ بھی اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائی کریں اور اس کا فیبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ آپ کے فرائز لولی پاپ کیسے بنے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو بھی سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی ناٹفکیشن سب سے پہلے اور بہ آسانی آپ تک پہنچ جائے تو شیئر کیا کریں لائک کیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے سپورٹ ہوتی ہے جو ہمیں حوصلہ افضائی دیتی ہے کہ ہم نیکس ویڈیو بھی زیادہ سے زیادہ اچھی اور نئے سٹائل میں اور آسانی والی آپ کے لئے لے کے آسکیں تو اپنا بہت سارا رکھئے گا حیال انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ